کوئی شخص اپنے بی بی بچوں کو لے کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ بی بیوں کو اپنی الگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ اپنی نماز الہدہ پڑھ لیں جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ صحیح ہے مسجد میں مائک سے نماز پڑھانا کیسا ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں جواب اتا فرمائے دیکھ ایسا ہے اس کا جواب میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں پھر سن لیے یہ مائک سے نماز سے متعلق ہماری ہی جماعت کی فقہ اور مطیعہ اقرام کے درمیان دو قل موجود ہیں ہماری ہی جماعت کی کچھ معتبر شخصیتوں نے اس کے عدم جواز کا قول کیا اور ہماری ہی جماعت کی بعد معتبر شخصیتوں نے اس کی جائز ہونے کا قول کیا آپ دونوں حضرانات میں سے جس کے فدوے پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ شخصیت زیادہ موضوع لگتی ہے تو آپ یہ حمل کر لیجئے یا یہ حمل کر لیجئے لیکن بلا وجہ آپس میں اختلاف و انتشاق و معاول حرکت پیدا مت کیجئے اس وقت ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے زبدست علماء اقرام محتیان عظام بمبئی جائیے دیر مقامات پر جائیے ہماری جماعت کے علماء فقہ اور محتیان عظام باقیدہ محق سے نماز پڑھا رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نماز باطل ہے اور نہیں ہوتی ہے تو روزانہ لاکھوں مسلمان اہل سمت کی نماز کا باطل و برباد ہونا لازم آئے گا ان کا بے نمازی بے نمازی اور تارک سلاح اور فاسق اور گرہگار ہونا لازم آئے گا امام کا بھی اور مقتدیوں کا بھی اگر ہماری ہی جماعت کے کسی فقری کے فضلے کے مطابق اہل امام کی نماز بچ سکتی ہے تو اس کو بچا لیا جائے یہی زیادہ بہتر ہے سوال ہے ہیپی بردے بولنا کیک کٹنا کیسا ہے ہیپی بردے مطلب یہ ہمیں پیدا ہے یہ سوے ندیب یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے ہمیں ان طریقوں کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنی بچوں کا بردے منانا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی خوشی بھی روزہ رکھ لیں میلہ شریف کروا دیں فاتحہ کروا دیں صدقہ اپنے بچے کے نام دے دیں دو چار دل بھی ہو سکے کھانا پکوا پر فاتحہ را کے دو چار دلوں کی دعوت کر دیں اس طرح بھی یوم پیدائش بنایا جا سکتا ہے اور غیروں کا طریقہ ہمیں اپنے گھروں میں اتیار نہیں کرنا چاہیے کئی لوگ بارہ رکعہ تحجد پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ چار رکعہ نفل اور مزید ہو جائے گی کوئی گناہ نہیں اگر کچھ لوگ بارہ رکعہ تحجد میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے یہ نفری نماز ہے چار رکعہ نماز میں نفل اور مزید ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو کیا قبر دوائے گی وہ سب کو دباتی ہے سمجھ گئے آپ اللہ کے لئے ایک صحابی رسول کا وصال ہوا اللہ کے ربین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی آہ ان کو قبر میں اتار دیا گیا اس کے بعد سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کے لئے مفرد کی دعا کرو قبر ان کو دبا رہی تو وہ قبر چاہے نیک ہو اور چاہے بدعمال ہو دونوں کو دباتی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ بدعمال کو بے ایمانوں کو اس طرح دباتی ہے ادھر کی پسنیاں ادھر ہو جاتی ہیں عذاب کے طور پر اور جو اللہ کے نیک بندوں کو دباتی ہے ان کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں پیارا محبت میں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے حضرت سمارٹ ووچ پہن کر نماز پڑھنا یا پڑھانا کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو گھڑی بھی پہنے ہیں اچھا کیا ہے اس میں اس میں موبائل والی فیسلیٹیز وغیرہ تو شاگل نہیں نماز پڑھنے میں تو اشاران کوئی حاجہ نہیں کیا غیر موقع دا سنتوں کو چھوڑ کر قضا نماز ادا کر سکتے ہیں بلکل غیر موقع دا سنتیں یہ نوافل گھوم میں ہیں اور جو قضا ہے وہ فرض ہے لہٰذا اگر آپ یہ کریں تو بہتر ہے اثر کی سنتوں جگہ چار فرضوں پڑھ لیں اشارہ کی چار سنتوں جگہ چار فرضوں پڑھ لیں نوافل کی جگہ آپ قضا پڑھ لیں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالنے پاک کس رنگ کی تھی یہ ایسا ہے سرکار کی نالنے پاک کوئی ایک ہی تو نہیں تھی سرکار نے زندگی میں کئی نالنے شریف استعمال کی ہیں اگر ایک ہی ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک ہی نالنے استعمال کی تو کہا جاتا فلا رنگ کی ہے سرکار نے پوری زندگی میں کئی متعدد نالنے شریفین استعمال کی ہیں اور متعدد رنگوں کی استعمال فرمائی ہیں اور لال رنگ کی نالنے پہننے کی فضیلت زیادہ آئی ہے وضو میں مسا کرنا بھول گئے وہاں سے ہاتھوں کے بعد یاد آیا ہاتھ دھلنے کے بعد یاد آیا تو اب وضو کا کیا حکم ہے ہاتھ دھلنے کے بعد جائے ہاتھ دھلنے کے بعد کیے ہی چاہتا ہے مرسا وضو میں مسا کرنا بھول گئے وہاں سے ہاتھ وہاں سے ہٹنے کے بعد یاد آیا وہاں سے ہٹنے کے بعد یاد آیا وہاں سے ہٹنے کے بعد یاد آیا تو یاد آنے کے بعد ترہات سرک اور پھین لیں مسا ہو جائے گا بینہ ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اگر مجبوری ہے تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی ہے نا لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سر سے ٹوپی اتار لی ہے اور ٹوپی ان کی اکل پر اڑھا دی گئی ہے کہ میں نے وہاں مکہ شریف میں دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور وہاں سے ٹوپی لگائے چلے آ رہے تھے اور جب حرم شریف میں داخل ہو گئے تو انہوں نے ٹوپی ہتاری اور آگے پھر ڈال لی اور اب ننگی سے نماز پڑھنے لگا بہاں سے ٹوپی لگائے آ رہا تھا اور جب نماز نے کھڑا اور ٹوپی ہتاری پھین دی نیچے اور اب نماز سے پھڑا ہو گیا یہ میں نے دیکھا ہے یہ سب غیر مقلدین کے فتنے ہیں یہ فرقہ ایک بہت بترین فرقہ ہے بہت بیعدہ بہت بیتہزیم یہ دنیا میں بہت بڑا فتنہ کر رہا ہے اور بہت بیعدہ فرقہ ہے یہ تو انہوں نے یہ سب نکالا ہے حالانکہ میں پھولی ذمہ داری سے اعتقر رہا ہوں کہ اللہ کی نبی کہ آپ سیرت پاک پڑھئے اللہ کی نبی امامہ شریف پہن کر نماز ادا فرماتے تھے اور امامہ شریف کے نیچے ٹوپی رہا کرتی تھی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہمارے اور مشکین کے امامے میں یہی فرق ہے کہ ان کا امامہ بغیر ٹوپی ہوتا ہے ہمارا مامہ ٹوپی کے ساتھ ہوتا ہے تو رسول اللہ کبھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرماتے تھے اور ان چٹوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہاں پڑھ لیا ہوں نے کہ ٹوپی فرض ہے واجب ہے کیا ہے تو میرے بھائی گزارش ہے کہ دیکھئے فرض واجب ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن ایک عام آدمی جانتا کہ ٹوپی لگانا عدب بہارحال ہے ہے نا اور قرآن کریوں فرماتا اللہ کی بارگاہ میں عدب کھڑو عدب کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ کے نبی نے کبھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرمائی ہے اور بغیر مجبوری صحابہ اکرام بھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرماتے تھے لہذا ہمیں بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے غیر روزے دار کہتے ہیں کہ روزے دار کے ساتھ میں روزہ افتار کرنا ایک روزے کا سبب ہے یہ ایک تو یہ حالت بھی دیکھئی ایک تو روزہ چھوڑ رہا ہے روزہ جو فرض تھا اس کو چھوڑ بھی رہا ہے اور کہہ روزے دار کے ساتھ میں بیٹھ کی افتار کرو دیکھ ایک روزے سبب مل جائے گا ایک خالد جہالت میں اس کو روزہ رخمہ پر فرض ہے اور شرعی مجموعی کے بغیر روزہ چھوڑنا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور ہم سب کو پامندی کے ساتھ حکم شراف و عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ماں سید اور باپ غیر سید ہو تو اولاد کیا ہوگی جواب ارشاد کرنا ہے دیکھئے ہمارے یہاں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نصب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے لہذا باپ جس خاندان کا ہوگا اولاد اسی خاندان کی کہلے گی موبائل پر ناپاکی لگ جائے تو اسے کیسے پاک کرے اس کو غلق کے ٹھیک سے پوچھتے پاک ہو جائے گا جب غیر مسلم کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو زکاة کے پیسے سے علاج کرا سکتے ہیں نہیں وہ زکاة کا مضطعق نہیں ہے آپ اپنے طرف سے علاج کروا دیسے امام صاحب کو نماز پڑھانے کے بعد میں یاد آیا کہ ان کا وضوع نہیں تھا اور انہوں نے نماز پڑھا دی تو اب کیا ہوگی اب یہ ہے کہ وہ باقعدہ مقدریوں کی درمیان اعلان کریں کہ مجھ سے بے خیالی میں یہ غلطی ہو گئی ہے مجھے یاد نہیں رہا وہ بات کو یاد آیا لہذا آپ سبھی حضرت نماز کو دھورا لیں اگر اب وقت باقی ہو تو نماز کو اسی وقت دھورا لیا جائے اگر اب وقت نماز کا نکلنے کی بات یاد آئے تو سبھی لوگ اس نماز کی قضا پڑھیں سوال یہ ہے کہ کیا پورا کالا لباس پہننا جائز ہے ناجائز نہیں ہے کرنٹ والے پنکھے سے مچھر مار سکتے ہیں کیا منا ہے نہیں مارنا چاہئے حدیث پاک میں مچھر مکھیاں ان سب چیزوں کو جلا کر مارنے سے منا کیا گیا ہے اور کرنٹ والے پنکھے میں چھپا کر جل کر مچھر مرتے ہیں اس لئے ان سے نہیں مارنا چاہئے